موسیقی جی افشان آج آپ کو میں بہت ہی حیرت انگیز بات بتانے والا ہوں مطلب آپ کو یقین نہیں آئے گا میں زندگی میں پہلی مرتبہ جماعت اسلامی کے کسی لیڈر کی کسی بات سے متفق مہوں دل سے سورج کے دروہ نکلیا آج ہے افوانستان سے مولانا عبدالاکبر چطرالی صاحب کے اتنے اچھے دین آگے ہیں ان کے ان کی جماعت کے کہ کاشیف بلوچ ان کی مطلب دیفنس میں بولیں گے میں ان کو دیفنس نہیں کرنا ام جس سینگیٹ فوری ویری ڈیفرنٹ ریزن کہ ان کا بھی خیال ہے کہ ہنارا بانی خر کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا میرا بھی یہی خیال ہے کیونکہ دیکھئے ایک تاریخ ہے افغان باقی کو سار باقی بچپن کے اخبار یاد آگئے ہیں مجھے ہاری شور بچپن کے تھے میرا تھا بچپن کی کاشیف اچھے چلے ٹھیک ہے پھر بات ادھر چلے جائے گی رک جائیں یہاں پہ رک جائیں تو جو کموڈٹی سرزمین پاکستان سے سرزمین افغانستان تک جاتی رہی ہے وہ کوئی لگا نہیں گھا دی ہماری جو وزیر مملکت برائے خارجہ امور جناب اینہ ربانی خر صاحبہ تو یہ ریزن تھا بھائی سیدھی سی بات ہے اچھا یہ ریزن تھا جو آپ بات کر رہے ہیں ایک تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرحدات پر تناؤ کی صورتحال ہے اور ساتھ نے یہ بھی کہا کہ برادر ملک ہمیشہ تا قیامت رہیں گے ہم برادر ملک اور آپس میں تعلقات ہمارے رہیں گے آپ نے کسی افغان سے پوچھا ہے ویسے نہیں تو وہ افغانیوں کی بات کر بھی نہیں رہے تھے وہ تو ظاہر ہے وہ تو طالبان کی بات کر رہے تھے یہی سارا معاملہ ہے مجھے نہیں تُسی ذرا کارٹی بولو اس طرح تو ڈرو چھوڑے ان باتوں کو آپ کام کی بات تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے یہ شک ہوا ہے کہ عبدالعبر چترالی صاحب نے یہ جو اعتراض نکتہ اعتراض اٹھایا ہے اور پھر جس طرح سے وہ غیظ و غزب کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایسا تو نہیں ہے کہ طالبان نے انہیں بتایا ہو کہ انہوں نے اچھا محسوس نہیں کیا مطلب لیکن اگر یہ بات خان صاحب کہتے ہیں جو واقعی ان کے مطلب سپوکس پرسن ان کے وزیر خان جائے ہیں رہے ہیں تو پھر زیادہ بات سمجھ میں آتی کچھ تو گڑھ بڑھ ہے مطلب وہ وہاں ملاقات کی انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ کیوں تشریف لا رہی ہیں کیونکہ پہلے سے بات تیع ہوتی ہے نا کہ آ رہے ہیں دورہ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں وہ خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ اتنی ان کی اہلیت ہوتی نہیں انہوں نے کہا نا کہ دیکھیں انہوں نے کہا کیا اثرات لے کر آئی ہیں ان کی بات نے کیا اثر دکھا دیا کیا نتیجہ بھائی آپ اتنے برسوں سے آپ لوگ بھی تو جا رہے ہیں آپ لوگ کیا نتیجہ لے کر آئے ہیں آپ اپنا سرات صاحب کو وہاں پہ دیکھیں آپ کیا کیسے معاملات پھر میں یہاں سے پوچھ گال فیروتے تک پہنچ جائے گی نا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے علماء کا وفد جاتا اور پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے افغان جہاد کے نام پر پاکستان کی دو نسلیں برباد کی ہیں اور سندوقڑیاں بنیاں اور نگا سی افغان جہادیاں انہوں نے آپ کیا پاکستان کو بیٹل فیلڈ بنانے کا خیر اسی پہنچ گیا واپس نہیں آپ بہتر یہ جو ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں بہتر نہیں ہوگا ہم یہاں پر ایک نمونہ چترالی صاحب کی گفتگو کا نمونہ میں آپ کو سنواتا ہوں ایک بات آپ جنرل زیاالحق اخوانستان کی تاریخ جنرل زیاالحق کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے جنرل حمید گل کے بغیر مکمل دیکھیں آپ ان کو نہ مولی ہماری جو اورینٹیشن ہے ٹو ورڈز ہماری اوورول خارجہ پولیسی اور سپیسیفکلی اگر ہم بات کریں افغانستان کی تو وہ ہماری ٹریننگ اور ہماری کنڈیشننگ ہوئی بھی ہے جنرل حمید گل کے بیانات ذرنی اقوال جو آس کل بھی ٹویٹر کے اوپر فیس بوک کے اوپر پھر رہے ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں لہو کرماتا ہے ہمارا وہ آسو ہے کہ ہی ایسا تو نہیں ہے کہ ہینا ربانی کھر کا افغانستان کا دورہ دونوں جانب کے جو پیٹریارکل مائنسیٹ ہیں ان کو چیلنج کر گیا ہے مجھے آپ پہلی دفعہ زندگی میں بات کاٹتے ہیں بھے اچھی لگے کیونکہ میں جس طرف جا رہا تھا آپ نے روک لیا مجھے بیرادر بیرادر ملک ہے اس طرف نہیں جاتے جنرل حمید گل صاحب کی والی بات کی طرف نہیں جاتے یہ پیٹریارکی اس پر بات کر لیتے ہیں ہاں یہ ہے بالکل ہے آپ درست فرما رہی ہیں شاید یہ بھی تھوڑا ان کو تکلیف کا سبب ہو کہ افغان طالبان نے افغان عورت کو اریز کر دیا ہے منظر سے ہاں بالکل قابل تعریف بات ہے چطرالی صاحب سے پوچھنا پڑے گا اصل میں وہاں کی میڈل کلاس اتنی بڑی نہیں تھی نا تو بہت ایزی لی اس کو انہوں نے اریز کر دیا اب مسئلہ یہ ہے لاہور کی خواتین میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کی کراچی کی اس طرف آپ کریں کراچ ٹھیک ہے تو یہاں ہو تو نہیں سکتا لیکن پھر آپ کو امران خان جیسا بندہ چاہیے جو آن این آف جو فیمی سائٹ پوری دنیا میں چل رہی ہے پاکستان میں چل رہی ہے اس کی اپولوجی دیتا رہا ہے کپڑے چھنی پینے ہوئے تھے ایسے نہیں ہوں حدود میں رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم پہلے یہاں پر ذرا وہ ایک ان کا کلپ لگا دے ہیں کلپ لگا دے ہیں افغانستان پاکستان یہ قیامت تک یہ اپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان اصلاح کے لیے ایک فرد کا وہاں جانا اور وہ بھی خاتون اب بھی میں کہتا ہوں یہ مناسب نہیں تھا لیکن وہ وہاں گئی ٹھیک ہے چلو چلی گئی لیکن ہوا کیا کچھ ہوا وہی دہشت کر دی ہے ان کی بات کو کس نے مانا کیا اثرات چھوڑ کے آ گئی تم کیا چیز ہو وائنڈ اپ کریں چطرالی صاحب چطرالی صاحب خواتین کا اثرات کرتے ہیں لیکن خواتین بھی اپنے حدود میں رہے ہیں حدود سے تجاوز نہ کریں شکریہ جی جی حدود میں رہے ہیں اچھا مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی میری کیا حدود کوئی بات نہیں حد میں رہا کے بات کرنی کوئی بات کرنی ہے تو نہیں میری حدود بتانے والے سر آپ کون ہو رہے ہیں آپ اپنی حد سے باہر جا رہی ہیں اب واپس جائیں حدود سے تجاوز ہاں نہیں تو سوال یہ ہے کہ اکبر چطرالی صاحب کے اپنی مبینہ حدود سے تجاوز نہیں فرما رہے تھے اگر آپ سیرس جواب جاننا چاہتے ہیں کس قدر بدتمیزی سے آپ بولے ہیں ایا صادق صاحب نے اے میں ہی جا کے اگر آپ داس رہا ہے کہ میں کیا اندر ہوں تو انہوں کیوں روکنہ ہے ان کے پاس آر بھی وقت آئیں گے پھر وہ کہہ رہے ہیں دیل آزاری پہ معذرت چاہتا ہوں بھائی جو آپ نے بول دیا ہے آپ کی معذرت کا کیا دیکھیں اب ایک آپ بات پوری نہیں ہونے دیتی اب مجھے بہت برا لگا آپ نے میری بات کٹی اس موقع پہ نہیں کٹی جب بھی میں بات کروں نا اپنا اکوانستان پاکستان کے تعلقی اور سٹریٹیجک ڈیپٹ کی آپ کٹ دیا کرے بات لیکن اس وقت پیٹریارکی میں آپ کیا بات کٹی اس میں تو ہم چیتے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حدود کیا ہے جان لیجئے وہ حدود یہ نہیں ہے جو کوئی مذہب خاتون کو دیتا ہے جس حدود جن حدود کی مولانا بات کر رہے تھے وہ حدود پیٹریارکی کی حدود ہیں وہ حدود جو کہ ہمارے سماج نے متین کر رکھی ہیں ہمارے پانچ ہزار سال پرانا پیٹریارکل جو ایک نظام ہے اس سے باہر نہیں جانا اپنی حدود پہچان ہے اپنی حدود پہچان کر جی ہو بولو وغیرہ 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 ایک اور بات بھی انہوں نے کی یہ میری بہنیں ہیں مجھے پتہ تھا آپ یہ بات کریں گی بھائی یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ نے اگر یہ بتانا ہے کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں کسی جنڈر کی اپوزٹ جنڈر کی تو وہ وہ ہونا چاہیے آپ کی ماں بہن بیٹی آپ دوسری جنڈر کو بینگ ہیومن کیوں نہیں رسپیکٹ کر سکتے آپ کو یہ بتانا کیوں ضروری ہے کہ یہ جو وہ والا ایک ترانہ بہت مقبول ہے نا ہم ماں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے یہ بول چینج ہونے کی ضرورت ہے ان کو ایریز کرنے کی ضرورت ہے ہماری یاد داشتوں سے ہمارے بچے ان کو مٹا دیں گے یہ جملے کی عورت بھی عورت بھی ہے اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو وہ آپ کی کلیگ ہیں ان کو کلیگ کی طرح سے یہ کیا بات ہے یہ جس بدتمیزی سے آپ بولے ہیں اور جس طرح سے آپ نے اشارے کی ہیں شازیہ مری صاحبہ مریم اورنگ دیب صاحبہ آپ جس طرح سے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے آپ اسی لہجے میں اسی طرح سے آیا صادق صاحب کے ساتھ بات کر لیں گے یہ وہ بات ہوئی ہے جو میں ایک عرصے سے کرتی چلی آ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ میں موجود خواتین اپنی سیاسی وابسیوں سے اٹھ کر اپنی کلیگ کے لیے کیوں نہیں بولتی ریزسٹ کیوں نہیں کرتی کال آؤٹ کیوں نہیں کرتی اگر کچھ ایک برا معاملہ پیش آتا ہے ایسا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس اس طرح سے ہنہ ربانی خر صاحبہ کے لیے ایک صاحب بولے ہیں اور ادھر سے مریم اورنگزیب ہماری انفومیشن منسٹر انہوں نے جس طرح سے کھڑے ہو کر بہت تمیز بہت تہذیب بہت کمپوئیر کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو جواب دیا ہے اور بتایا ہے اور میڈم اورنگزیب نے مریم اورنگزیب نے جو بولا نا کہ ہم کر رہے ہیں کام آپ سے اچھا کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ایوان میں اس ملک کی پچاس فیصد آبادی کی ریپریزنٹیشن ہیں افسوس کی بات ہے کہ تھوڑی ریپریزنٹیشن تھوڑی ہے 50% ہونی چاہیے اسمبلی کے اندر اچھا اب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ہینا ربانی کھر کوئی خاتون ہونے کی وجہ سے اس عہدے پر نہیں ہے وہ بہت محنت کرتی ہیں یہ ایک نا مجھے جیسے سب کچھ بدل گیا ایک دم سے سارا منظر بدل گیا دونوں سیاسی جماعتیں بلکل الگ الگ ہیں ان کے نیرٹیوز الگ ہیں ان کے نظریات مختلف ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وہ کس طرح سے کھڑی ہو کر بولی ہیں کہ آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورت ہے تو وہ اور ساتھ میں جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ اوائی سی کی ایک میٹنگ تھی انفرمیشن منسٹرز کی اور ارتالیس ممالک میں وہ واحد خاتون انفرمیشن منسٹر تھی پاکستان سے یہ پاکستان کی اونر کی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر کہا کہ ہم عزت کرتے ہیں ہم عزت کرتے ہیں تھوڑا آسانہ اگر ان کو آیا صادق صاحب تھوڑے تھبکی نانا دیتے تھے تو انہوں نے کہنا تھا اے عزت کرانت یہ جملہ ہوتا ہے بلڈ پیشر اسی طرح میں بھی جا رہا ہے اچھا میں بھی وہ تقریر کر دوں جو میں نے تھوڑی کرنے چاہ رہا ہوں جی دیکھیں میں تقریری انداز میں نہیں کرتا چلے میں آپ کو آرام سے لو ٹون میں بات کرتا ہوں ہم ہنہ ربانی خر کو کیوں جانا چاہیے اغوانستان میں آپ کو دو چار باتیں دلیل کے طور پر بتانا بتانا چاہتا ہوں جناب صدر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون ہی اس غلط پالیسی کو منٹ کر سکتی ہے جو اس ریاست نے جنرل زیاء الحق کے دور میں اپنائی ٹو ورڈز اغوانستان چیلنج کر سکتی ہے بیندہ پسندی جمہوریت کا قتل بھٹو شہید کا قتل زیاء کے ہاتھوں پر وہ خون لگا ہوا ہے اس خون کے دھبے آج تک وہ پوری جو ایک اس دور کے وہ تھا اس میں عدالتی قتل اس میں جمہوریت پاکستان میں قتل ہوئی تھی تو وہ ایک مردانگی سے سجی ہوئی وہ تھا قتال اس مردانگی کو اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو وہ خاتون کر سکتی یہاں سے یہ امیج جانا چاہیے کہ جمہوریت پسند اور جو جتنے مارجنلائز ہمارے سوسائیٹی میں خواتین ہیں وہ پوری دنیا جانتی ایک ریزن دوسرا ریزن کیوں ہنہ ربانی کھر کو ان سے جا کے بات کرنی چاہیے تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ اب پاکستان کے اندر ان کے اپولوجسٹ نہیں بیٹھے ہوئے نہیں رکھے تو ہوئے ہیں نہیں نہیں اب حکومت میں نہیں ہے ٹھیک ہے وہ حکومت میں نہیں ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایسی پارٹیاں ہیں جو سٹریٹیجک ڈیپتھ والی سیاست تو میرا خانم میں یہاں پر اب آپ کی بات کر دوں گی وہاں اچھا کیا آپ نے ٹھینکیو یہ جو آپ نے بات کی ہے میرا خیال ہے کہ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ طالبان حکومت نے جس طرح سے مسکراتے ہوئے اس وفد کا استقبال کیا افغان عورت کا بھی اسی طرح سے مسکراتے ہوئے زندگی کے دھارے میں کیوں استقبال ممکن نہیں ہے یہ سوال ہونا چاہیے آپ نے تو زیادہ خطرناک بات کر دی اس میں تو بہت سارے ٹریجری بھی ہے ایموشن بھی ہے ڈراما بھی ہے میں اس جانب نہیں جانا چاہتی میں اس جانب نہیں جانا چاہتی اب مطلب شاہد چدرالی صاحب کو عورت شاہد کیوں ہم جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں عورت ایک کمانڈنگ اور لیڈنگ پوزیشن میں تھوڑا ذرا مسئلہ کر دیتی ہیں یہ بات یہ والی چیز بلکہ یہ علی چیز کمانڈنگ پوزیشن برداشت نہیں ہے بھائی اسی دیسی بات ہے نہیں ہے برداشت لیکن میرا خیال ہے کہ چدرالی صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والا وقت ہم عورتوں کا ہے تو چدرالی صاحب انہا نہ غصہ کرو چل چل پل چل پل آپ کا یہ پیغام میں کسی اور صورت میں ان تک پہنچانے کی کوشش کروں اگر آپ اجازت دیں آئی آئی عورت آئی